سبا کا الیکشن آیا ہے بہت ساری سازشیں ہو رہی ہے یہاں پر کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مسلمان و میدوار کھڑے کر کے ووٹوں کو باتا جائے اور میں یہ خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارٹی جنتہ پارٹی کے ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے کہ وہ یہاں پر جب چن کر آتے ہیں تو وہ بشیس طور سے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کسی کو پانچ لاکھ کسی کو دس لاکھ کسی کو بیس لاکھ روپیے دے کر وہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ ووٹوں کا بٹوارہ ہو سکے اور وہ اپنی سطح حاصل کرے اسی وجہ سے پچھلے تین چار الیکشن سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھارٹی جنتہ پارٹی کے ساتھ جیت کر آ رہی ہے اس بار وہ زیادہ کوشش لگا رہے ہیں کیونکہ اس بار ہے تو امتیاز زلیل یہاں سے کھڑا ہوا ہے اور اسے کسی طرح سے نہیں لانا چاہیے اور ان کے اوپر کے تمام جتنے بھی نیتا منتری ہے انہوں نے سب نے پوری طاقت لگا دیا ہے اور ان کو نردیش دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آجائے چلے گا یہاں پر امتیاز زلیل کو آپ ممبئی کے ویدھان سبا تک مت پہنچنے دیجئے گا کر کے کیونکہ یہ بندہ بولتا بہت ہے اور سچ بولتا ہے ڈٹ کر بولتا ہے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں دال کر بولتا ہے موسیقی اورنگ آباد فرم اورنگ آباد ایسٹ کانسٹوینسی سے میں نے اپنا پرچہ داخل کیا ہوں میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بیرستر اسد الدین عویسی صاحب اکبر الدین عویسی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ یہاں کی آوام کے خدمت کرنے کا موقع دیا ہے اب آوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنا ساتھ دیتی ہے اب آوام کے پیچ میں پچھلے دس سالوں سے رہے ہیں ہر سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر ہم نے کام کرے ہیں اب اس بار ویدان صاحبہ کا الیکشن آیا ہے بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں یہاں پر کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مسلمان و میدوار کھڑے کر کے ووٹوں کو باتا جائے اور میں یہ خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھاٹی جنتہ پارٹی کے ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے کہ وہ یہاں پر جب چن کر آتے ہیں تو وہ بشیر طور سے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کسی کو پانچ لاکھ کسی کو دس لاکھ کسی کو بیس لاکھ روپیے دیکھ کر وہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ ووٹوں کا بٹوارہ ہو سکے اور وہ اپنی سطح حاصل کرے اسی وجہ سے پسلے تین چار الیکشن سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھاٹی جنتہ پارٹی کے ساتھ جیت کر آ رہی ہے اس بار وہ زیادہ کوشش لگا رہے ہیں کیونکہ اس بار ہے تو امتیاز دلیل یہاں سے کھڑا ہوا ہے اور اسے کسی طرح سے نہیں لانا چاہیے اور ان کے اوپر کے تمام جتنے بھی نیتہ منتری ہے انہوں نے سب میں پوری طاقت لگا دیئے ہیں اور ان کو نردیش دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آ جائے چلے گا یہاں پر امتیاز دلیل کو آپ ممبئی کے ویڈھان سباہ تک مت پہنچنے دیجئے گا کر کے کیونکہ یہ بندہ بولتا بہت ہے اور سچ بولتا ہے ڈٹ کر بولتا ہے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں دال کر بولتا ہے دیکھیں سواباوک ہے یہاں ہی کا کنڈیڈیٹ جو ہے یہ اطول ساوے صاحب کی پچھلے کئی سالوں سے یہ سازش رہی ہے ایک سٹریٹیجی رہی ہے میرے کتنے ایسے جان پہچان والے لوگ ہیں جو مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پانچ لاگ روپیے دیں گے کر کے کسی کو دس لاگ روپیے دینے کی بات کہی گئی ہے تو یہ اس طرح کا جو الیکشن جو چل رہا ہے کہیں نہ کہیں ہم الیکشن کمیشن سے یہ انوروت کریں گے یہ الیکشن کو جو لوگ بھمدہ بنا لیے ہیں الیکشن کا وقت آیا پیسہ کما لو اور پیسہ کما کے ہے تو نکل جاؤ تو یہ لوگ تنتر کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے ناندر کا کام کیا تھا ناندر کا کیا ہے آپ کا دیکھیں ناندر کا ہم نے فارم لیے تھے ہماری پوری تیاری ہو چکی تھی لیکن کل تک ہم نے یہ بتائے تھے کہ آج ہم یہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کل رات میں ہمیں جب یہ جانکاری ملی کہ تقریباً پچیس تیس لوگ خاص طور سے مسلمان اس کے اندر جن کو کھڑا کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں اور اس میں الگ الگ دو تین لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو الگ الگ علاقوں میں جا کر مسلمانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئیہ ہم کھڑے رہتے ہو ہم دیتے ہیں پیسہ ہم چلائیں گے تمہارے کو تو تب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ناندیر نہیں بلکہ پوری طاقت اورنگ آباد میں لگائیں گے اورنگ آباد پر اورنگ آباد مدھیا اور اس کے علاوہ جو ہمارے تیرہ چودہ سیٹس پورے مہاراستہ کے اندر ہم کھڑے کر رہے ہیں تو وہ سیٹوں کو جتانے کے لیے ہم محنت کریں گے دوسرا یہ ہے ایم آئیم بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے تو ہمارا جوتا اور ان کا سر رہے گا کیونکہ ہم دو سو اٹھسی سیٹوں کے اندر سے پانچ تک کے بھی ہم سیٹس نہیں لڑ رہے ہیں ہم اس بار پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ یہ حکومت سطح میں آ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو گستاخی کیے ہیں ان کو یہ دکھائیں گے کہ تمہاری طاقت سرکار کے ذریعے ہو سکتی ہے ہماری طاقت بوٹوں کے ذریعے ہم دکھائیں گے در ستا رہا ہے دو گھنٹے پہلے کسی کو ایناؤنس کرتے ہیں پھر دو گھنٹے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں یہ سب سازیشہ ہو رہی ہے اور میں آپ کو بری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں even کانگریس کے جو کانڈیڈیٹ کو بدلہ گیا ہے وہ یہاں کے ایک موٹھے نیتا کے دباؤ میں جو کانگریس پارٹی کا نہیں ہے بلکہ ایک دوسری پارٹی کا نیتا ہے اس کے دباؤ کے اندر یہ کیا گیا ہے راجنیٹی ہے سب اپنے اپنے کھیل کھیلتے ہیں جرانگے فیکٹر دیکھیں گا یقیناً جرانگے فیکٹر لوگ صفحہ کے اندر بہت پرباوی ثابت ہوا تھا جرانگے فیکٹر کی وجہ سے آج دیکھیں پورے مراکھوڑا کے اندر مراکھا سماج کے خازدار چن کر آئے تھے ایمپی چن کر آئے تھے اور یقیناً ابھی بھی سماج ان کے پیچھے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جرانگے فیکٹر سے ہم بھی انوروت کریں گے کہ اس بار وہ بھی ہمیں پورا ساتھ دے اور یہاں سے نہ ہمیں مہا وکاس آگھاری نہ مہا یوتی جو جرانگے صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے نئے لوگ چاہیے جو جا کر وہاں پر آواز اٹھائے اور ہم نے جرانگے فیکٹر صاحب کا لوگ پارلیمنٹ کے اندر لوگ صفحہ کے اندر اگر سب سے پہلے کسی نے آواز اٹھایا تھا کہ چھوٹے سے گاؤں کا ایک سامانی آدمی کیسے اپنے سماج کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ امتیاز ضلیل تھے تو مجھے پورا یقین ہے کہ جرانگے صاحب بھی ہمارا ساتھ دے ایک بانڈ مانگا ہے انہوں نے آپ بانڈ دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جس کو مدد چاہیے وہ ایک بانڈ لکھ کر دے دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے تعلق سے ایسی کوئی کنڈیشن رہے گی کیونکہ وہ جو زبان سے نکلوانا چاہ رہے ہیں دوسرے جو چن کر آئیں گے کینڈیڈیٹس وہ زبان ہمارے پہلے سے ہی ہمارے موں میں ہے ہم نے لوگ صبح کی اندر بھی ہم نے ویدان صبح کی اندر بھی وہی سٹین لیا ہے جو جرانگے پارٹی انصاحب کی مانگ ہے دیکھیں ہم نے پچھلے دو ڈھائی مہینے سے مہا وکاس آگھاری کے پیچھے پڑے تھے کہ ہم نے آپ ساتھ میں لے لیجے گا تاکہ ہم اور آپ مل کے ایک فارمیڈیبل ایک فورس ایک بڑی طاقت ہم کھڑے کر سکتے ہیں انہوں نے دخل نہیں دی لیکن کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ اچھا ہونے والا جب ہوتا ہے تو شاید دیویس تاریخ کے دن ایسا موقع آ جائے گا کہ انتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی صاحب کے گھر کے سامنے مہا وکاس آگھاری کے نیتا کھڑے رہیں گے کہ بھائیہ آپ کے اتنے آمدار آئے ہوئے ہیں آپ ہمارے سرکار کے اندر آپ آئیے گا کینگ میکر رہیں گے ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہا یوتی نہیں چاہیے ہمیں بھارتی اجنتہ پارٹی اکناز شندے اور عجید پوار نہیں چاہیے اگر عزت کے ساتھ سممان کے ساتھ اگر بلائیں گے تو یقینا ہم جائیں گے دوسری پچھر کے جو ودایک انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آمدار بھی کڑا رہے ہیں اور جو لڑی گئے اس کی مزار بنائی گئے تھے دیکھیں جب آدمی ہارنے کی کگار پہ رہتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ان کی جو زمان ہے وہ جس طریقے کی بات چیت کر رہے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ تیویس تاریخ کے دن پتا چل جائے گا کہ کس کی مزار بننے والی ہے دوسری تینک کیو روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورانگاواز سمچہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر کور کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں